نحمدہ و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیر و عفیت سے ہوں گے خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک مرد پر حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ان خوابوں کا تذکرہ کریں گے ان خوابوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جن کے اندر خواب دیکھنے والے کو بیٹا یا بیٹی کی خوشخبری اور بشارت ملتی ہے ناظرین آپ کے سامنے ان تمام خوابوں کو بیان کروں گا اور ان تمام خوابوں کو آپ توجہ سے سنیے گا کہ وہ لوگ اور وہ ناظرین جن کی اولاد نہیں ہے کہ شاید کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا یا بیٹی اولاد سے نوازیں گے ناظرین ان میں سے پہلا خواب جو ہے وہ یہ ہے کہ خواب کے اندر کوئی مرد یا عورت دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا یا بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے اسی طرح خواب کے اندر کسی کو چھینک آتی ہے اور اس چھینک کی وجہ سے ناک سے پانی نکلتا ہے سفید اور خوبصورت پانی نکلتا ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے یا بیٹی سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا یا بیٹی عطا فرمیں گے اسی طرح خواب کے اندر چھینک کے ساتھ خون نکلتا ہے اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا یا بیٹی عطا فرمیں گے لیکن وہ بیٹا یا بیٹی تھوڑی تکلیف سے گزریں گے اسی طرح خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ جسم کے اندر سراخ ہوا ہے اور اس سراخ سے جواہرات اور موتی نکل رہے ہیں تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی انہیں بیٹا یا بیٹی عطا فرمائیں گے اسی طرح خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے ناک سے کوئی کیڑا نکلا ہے یا ناک سے کوئی جانوار نکلا ہے یا کوئی پرندہ ناک سے نکلا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی انہیں اولاد سے نوازیں گے اسی طرح خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ اس نے بٹیر کو پکڑا ہوا ہے یا بٹیر اس کو کسی نے دیا ہے یا بٹیر کسی نے حدیعے کے طور پر دیا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا یا بیٹی عطا فرمائیں گے اسی طرح خواب کے اندر کوئی عورت دیکھتی ہے کہ وہ بچے کو دھود پلا رہی ہے شادی شدہ عورت دیکھتی ہے تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا یا بیٹی عطا فرمائیں گے اسی طرح خواب کے اندر کوئی غیر شادی شدہ عورت جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ ہے اس بچے کو گودھ میں اٹھایا ہوا ہے اور اس کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کی بھی یہی تعویر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شادی کے بعد اولاد سے نوازیں گے اسی طرح خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ اس نے توتہ پکڑا ہوا ہے یا توتہ اسے کسی نے دیا ہے اس کی بھی یہی تعویر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازیں گے اسی طرح خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر بہت زیادہ کھبوتر ہیں گھر کے اندر بہت زیادہ سفید کھبوتر دیکھتا ہے یا کسی بھی رنگ کے کھبوتر دیکھتا ہے کہ اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازیں گے یا کھبوتر کو پکڑا ہوا ہے یا کھبوتر کسی نے دیا ہے اس کی بھی یہی تعبیر ہے اسی طرح خواب کے اندر کوئی شکور دیکھتا ہے گھر کے اندر تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اولاد سے نوازیں گے یعنی خوبصورت پرندے گھر کے اندر دیکھنا یا پکڑنا یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے اس طرح خواب کے اندر کوئی موتی اور جواہرات دیکھتا ہے خاص کر سفید موتی دیکھتا ہے تو اس بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوبصورت بیٹا یا بیٹی عطا فرمیں گے اسی طرح خواب کے اندر کوئی عورت دیکھتی ہے کہ اس کی شرمگاہ سے مچھلی نکلی ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے اس طرح خواب کے اندر کوئی عورت اپنے آپ کو حاملہ دیکھتی ہے اور اس حمل کی وجہ سے اس کو درد زے ہو رہا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے کی یا بیٹی کی خوشخبری دیں گے میں نے آپ کے سامنے ان تمام خوابوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی وہ لوگ جو اولاد کے طالب ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں انہوں نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہو کہ جن کے اندر بیٹا یا بیٹی کی خوشخبری ملتی ہو اس خواب کو کامیٹ سیکشن کے اندر بیان کر دیں لکھ دیں تو ان کی خواب کی تعبیر آپ کو بتا دی جائے گی جزاکم اللہ خیر و السلام آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکریب کر دیں جزاکم اللہ و السلام